اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں یہاں پر مٹن شنواری جو کہ بہت ہی ایک ایزی سی ایزی ویس سے ہم لوگ اس کو بنائیں گے بہت کم مسالوں کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے اور اس کو گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزیددار بنے گی اس سے پہلے آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں گا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ اس میں شامل کریں گے آدھا کف ہم لوگوں نے کوکنگ آئل کا لے لینا ہے اس کے بعد 3 ڈیبل سونج ہوتے ہیں ہم لوگوں نے دیسی گھی کے شامل کرنے آپ چاہیں تو اس کو پورا دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ساتھ میں کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں یہ اس کو پورا کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں دونوں کا کامبینیشن رکھیں گے اس سے بہت اچھا تیسٹ آئے گا اور یہاں پر ایک ٹیبل سپون جو ہے چوب لہسل لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی چوب ادھا رک لینا ہے پیس شامل مت کیجئے گا ان کو اس طرح دھردھرا سا چوب کر کے آپ لوگ لپ دالیں گے تو اس کی ساتھ اس کا ایک الگ سا فلیور آئے گا تو یہاں پر میں نے مرٹن لیا ہے ہاف کیجی مرٹن اس میں شامل کر دیں گے اور مرٹن کی ہم لوگوں نے بنائی کریں گے اچھے سے تب تک کہ جب تک کہ اس کا پنک کلر ختم نہیں ہو جاتا اور مرٹن ہمارا بلکل وائٹ کلر میں نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگ اس کو اچھے سے بنائی کریں گے تو سٹیل ہم اس کی اسی طرح بنائی کرتے رہیں گے یہاں پر دیکھیں مرٹن ہمارے کا کلر چینج ہو گیا ہے بلکل یہ وائٹ کلر میں آ گیا ہے اس کی پینک ٹون جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر ہم اپنے سپائسز شامل کر دیں گے سپائسز میں یہاں پر نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی منیج کرنا ہے ون ٹی سپون سکر تھنیا ون ٹی سپون زیرا اور آٹھ سے دس کالے مرچے لینے نہیں ہے میرے پاس یہاں پر وائٹ ٹی میں نے وائٹ شامل کی ہیں اور ون ٹی سپون یہاں پر لوگوں نے اس میں حلدی شامل کر دیں گے سپائسز سارے ایڈ کرنے کے بعد اس زیرا اچھے سے مکس کر نیجی ہے مکس کرنے کے بعد اپنے فلیورو کوئی模ٹ 5 منٹ کی بنائی جائیں تاکہ جتنے بھی کس میں مصالوں کہا ہے اس کا صکت سپائسز میں مصالحوں میں حل لیوسنگلوں کو ملتی ہوسٹی کر سکے اس کے سoqu threshold ی کے خواہ ن LS & 3% مصال میں مصالوں کی مکس کر دیں گے اور ہاف کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم پوری اپنی مٹن شنواری کے اوپر اس کو ارینج کر دیں گے اگر یہاں پر میرا آدھا کلو مٹن ہے تو اس کے لیے میں آدھا کلو ہی ٹماتر استعمال کر رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی گریوی اس میں اچھی گریوی بن جائے کیونکہ گریوی کے لیے ہم نے اور کوئی بھی چیز نہیں شامل کی نہ پیاز کچھ بھی نہیں صرف تماتر ہی شامل کریں گے جس سے ہماری بہت اچھی سی گریوی بن جائے گی تو اس طرح سے سارے ٹماتروں کو ہم لوگوں نے اس پر ارینج کر دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے فلیم ہم لوگوں نے یہاں پر میڈیم پر کر دینی ہے تو پانچ منٹ کے بعد یہاں پر اس کا لیڈ ہٹائیں گے ہم لوگ اور چیک کریں گے کسی بھی چمٹے وغیرہ یا کوئی بھی آپ فوق وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ تو یہاں پر میں یہ روٹی والا چمٹہ لے رہی ہوں اس کے ساتھ اس کی ساری جو ہے دیکھیں سکین کتنی ایزیلی ریموو ہو رہی ہے ٹماتر ہمارے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور ایزیلی سب کی سکین اتر رہی ہے اسی طرح ہم لوگوں نے سب کی سکین اتر دیں گے اور اس کو پھر ہم لوگ اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ ٹماتر جو ہیں اس میں بلکل گلج ہیں اور اس میں ہمارے مٹن میں فلیور بھی دیں اور سوفٹ بھی بلکل ہو جائیں تو دو سے تین منٹ اس کو آپ لوگوں نے میڈیوم فلیم پہ ہی اس کی بھنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ بھنائی کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد پھر سے اس کا ہم ڈھککن ہٹائیں گے اور اس کو چیک کریں گے اب بلکل ٹماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگوں نے اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے اور ہلکا ہلکا چمچ سے اس طرح ہم لوگ دباتے رہیں گے تاکہ ٹماتر کا گودہ جو بلکل سوفٹ ہو ہوا ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے تو مزید اس کو اب ہم لوگوں نے تھوڑا سب بھونیں گے اور اب دیکھیں اب ٹماتر بلکل اس میں گل چکے ہیں اور اس کا ایک بلکل مسالہ سا بن گیا ہے اب ہم لوگوں نے اس کو بھوننا ہے تب تک جب تک کہ یہ اوپر آئل نہ چھوڑ دیں مٹن تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں مٹن نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر دو کپ ہم لوگوں نے پانی کے شامل کر دینا ہے دو کپ پانی کے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے میڈیوم ٹو لو کے درمیان والی جو فلیم ہوتی ہے اس پر ہم لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً پچاس منٹ کے لیے تو یہاں پر پچاس منٹ ہو چکے ہیں پچاس منٹ کے بعد ہم لوگ اس کا ڈھکا نٹائیں گے پچاس منٹ کے بعد دیکھیں آپ لوگ اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہا اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اس کو اچھے سے ہم لوگ تقریباً ایک منٹ تک مزید بھونیں گے آئل اس پر آ گیا ہے اور اس پر چیک کر لیں گے یہاں پر کہ ہمارا مٹن گلہ ہے یہ نہیں تو میں نے چیک کیا تھا یہاں پر میرا مٹن جو ہے وہ بلکل گل چکا تھا اور اس نے دیکھیں آئل بھی چھوڑ دیا ہے مزید اس کو ایک منٹ تک ہم لوگ پکنے دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ ٹی سپون کالے مرچوں کا پاوٹر ہم لوگ شامل کر دیں گے یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑے سے ہرے دھنیے کے پتے آپ لوگ شامل کریں گے ایک خوشکو کے لیے اور تین سے چار ہرے مرچے ہیں شامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوراں سے فلیم بند نہیں کرنی آپ لوگوں نے کم از کم ایک منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پیس کو اسی طرح بھنائی کرنی ہے اس سے ہرے مرچوں کے جو مطلب خوشکو ہوتی ہے وہ پوری ہماری مٹن شنواری کے اندر بہت اچھا سا فلیور دے گی تو ایک منٹ تک اس کو اسی طرح بھنیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم اس کی فلیم جو ہے وہ بند کر دیں گے مٹن شنواری بناتے وقت تو آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے سکردھنیا زیرہ جو بھی اس میں مسائلے شامل کرنے ہیں کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ اس میں فریش شامل کریں اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر باقی مسائلے نہیں کر سکتے اس میں تو کالے میرچ سے آپ لوگوں نے فریش کوٹ کے شامل کریں گے تو اس سے بہت اچھا اس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ بن جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ